دوستوں کیا آپ کو گیاد ہے کہ پرمیشور جو اس رشتی کا کرتا اور رچنے والا ہے اس نے منوشیوں کو چنا ہے اس کے چناوں کا عرد یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ وشیش کار کروانا چاہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پرمیشور لوگوں کو کیوں چنتا ہے اور انہیں کس پرکار سے اپنی ذمہ داریاں سوٹتا ہے یہ ایک بہت ہی گہن اور گوڑ وشہ ہے دوستوں اس وشے پر یدی آپ جانکاری چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پرمیشور کی آپ کے لئے کیا یوجنا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ اس ادھیان میں شامل ہو جائیے اور جانئے کہ پرمیشور کا بچن آپ سے کیا کہتا ہے دوستوں پربو ایشو کے میٹھے اور پویتر نام میں آپ کو نمسکار آپ اس سمیے TWR دوارہ پرساریت بائیول ادھیان کارکرم ستھوشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا اس انکھ میں سواگت کرتا ہوں اپنے ادھیان میں ہم اس سمیے یشایہ نبی کی پستک پر پہنچے ہیں مطر کیا ہمارا پرمیشور بے جان ہے کیا وہ بہرا ہے یا گنگا ہے دوستو وہ ایک ایسا پرمیشور ہے جو آپ کے من کے وچاروں کو جانتا اور سنتا ہے وہ جیویت ہے اور آپ کو اپنی اپسٹھیتی کو ظاہر کر سکتا ہے پر ہم کئی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پرمیشور شانتی بھی دیتا ہے اور شانتی سے بھی سنتا ہے کیا آپ جور جور سے بولیں گے اور گائیں گے تب ہی وہ سن پائے گا نہیں اسے سننے کے لیے ہمیں آتما کی تیاری کیا اوشکتہ ہے آپ کی تیج اور اتیج نہ بھری آواز کے بیچ کہیں پرمیشور کی دھیمی اور مہین آواز دبنا جائے جب پرمیشور 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 اور پویتر آتما کے روپ میں ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں شانتی اور پوری گمبھیرتہ کے ساتھ اس کے وچنوں کو سننا چاہئے اور اس سے پرارثنا کرنا چاہئے ہمارا پرمیشور سورگ میں ہے پر اس کی اوپستھتی ہمارے ساتھ اس پرتوی پر ہے آئیے ہم پربو کی اس اوپستھتی میں اس کے وچنوں کا ادھیان آرم کریں میرے مطر آئیے آج ہم اپنے ادھیان کو یہ شایہ کے پستک ادھیا پچپن سے آرم کریں اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے وشو کو نمانترن یہ شایہ پچپن اس کے ایک پاد میں لکھا ہوا ہے اہو سب پیاسے لوگوں پانی کے پاس آؤ اور جن کے پاس روپیا نہ ہو تم بھی آ کر مول لو اور کھاؤ داک مدو اور دود بین روپے اور بینہ دام ہی آ کر لے لو اس ادھیا کے آرم میں پرتیک جن کے لیے پرمیشور کی ہاردیک پکار ہے کہ وہ پرمیشور کی ادھار پر دھیان دے کہتا ہے اہو یہاں ایک پرکار کی رات کی اندھکار میں سہیتہ کی پکار ہے وہاں چاہتا ہے کہ پرتیک پرانی اس کی ادھار کا بھجبل دیکھیں یہ نمانترن ویشوی کلیسیا کو ہے میں آج مانو پرتی پادیت ویشوی کلیسیا کے ابھیپرائے پر وشواص نہیں کرتا ہوں پرمیشور کے ویشوی کلیسیای ابھیان میں وشواص کرتا ہوں یہاں ابھیان ہے کہ سو سماچار کا نمانترن سمپن ویشو میں پہنچایا جائے تتھا پی یہ ایک ورگ ویشش تک ہی سیمیت ہے اہو سب پیاسی لوگوں یہاں نمانترن اس پریتھی پر اپستیت پرتیک پوروش پرتیک اسطری اور پرتیک بچے کے لیے ہے اس کا ارث ہے جیون کے پرتیک جن پرتیک جاتی پرتیک کل بھاشا عوستہ اور رنگ سب اس میں آتے ہیں یہاں نمانترن ہے اہو سب پرنتو دھیان دیجئے کہ یہ پرتیک جن بھی وہ ہیں جو پیاسے ہیں یہاں پیاس مانو نیرمیت جل کنڈوں اور بار سے نہیں بوچھتی ہے یہاں نمانترن انت سوتے سے ترپت ہونے تک پینے کا نمانترن ہے ڈاکٹر ایف سی جیونگ نے لکھا ہے تو آؤ ہم سنیں ایسے سنیں کہ ہم نے ایسے کومل ایوام انگرہ کارے نمانترن کے مدھر دھن پہلے کبھی نہیں سنی یہاں آمنترت اتیتھی کون ہے سب پیاسے لوگوں اتح سواغت کی لئے جو ایک ماتر آوشک ہے وہ ہے آوشکتہ نہیں لالسہ کیونکہ آوشکتہ تو سب کو ہوتی ہے کیا میں سویم سے پونتہ نیراش ہوں مجھے پیاس ہے کیا میں سنسار کے ان سب وستوں سے اسنتشت ہوں جو میرے پاس ہے میں پیاسا ہوں کیا میرے آتما دھرم کے ہر ایک روپ سے اسنتشت ہے تب بھی کیا میں پیاسا ہوں یہ دھنے پیاس ہے یہی آنند کی پہلی شرط ہے نیمانترن ہے اہو سب پیاسے لوگوں یدی آپ کہیں مجھے روچی نہیں میں پیاسا نہیں ہوں میں اس جیون کی اپلبدیوں سے سنتشت ہوں تو میرے مطروں یہ نیمانترن آپ کے لئے نہیں ہے جی ہاں جب تک آپ پیاسے نہ ہوں تب تک یا آپ کے لئے نہیں ہے امریکہ کے ریگستان میں آپ مارگ پر لگے ایک ویجیابن کو دیکھیں گے وہاں برپ میں ایک بوتل رکھی ہے اور اس پر کیول ایک شبد لکھا ہے کہ آپ پیاسے ہیں وہاں کمپنی جس نے یہ ویجیابن تیار کیا وہاں آشہ رکھتی ہے کہ آپ پیاسے ہیں تب آپ اگلے پیٹرول پمپ پر رکھ تھنڈا پی خریدتے ہیں پرانتو یدی آپ کے تھرمس میں تھنڈی چائی یا جوس ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے پیاس نہیں ہے اور آگے بڑھ بڑھ جاتے ہیں پرانتو یدی آپ پیاسے ہیں تو آپ وہاں رکھ کر تھنڈا پی خریدیں گے جیون کے چاوراہوں پر پرمیش نے لکھا ہے اہو سب پیاسے لوگوں یہ پیاسے لوگوں کیا آپ اس سنسار سے اوب گئے ہیں کیا آپ کے انوہوں میں یا آپ کو سنتوش پردان نہیں کر سکتا کیا آپ کو کسی اتمن وستو کی لالسہ ہے پرمیش کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لئے کچھ ہے تب وہ انیک باتوں کا ورنن کر کہتا ہے تمہیں جو چاہیے لے لو قیمت چکانے کی عوش نہیں ہے پرمیش نرمول دیتا ہے کیوں کیوں یش لو اور کھاؤ نرمول وہ جل ہی نہیں جیون کی روٹی بھی دیتا ہے میرے میتروں دھیان دیجئے کہ یہاں تین پیپ ادھارتوں کا اُلے کیا گیا ہے پانی کے لئے یہاں مول عبرانی بھاشا میں بہوچن شبد کام میں لیا گیا ہے عبرانی بھاشا میں بہوچن اُپیوک کرنے کا ارث ہے سر سریشت استر پرگٹ کرنا یہاں جس جل کے لئے کہا جا رہا ہے وہ ایک وچن شبد میں ویکت کرنے کے لئے اتیدھک مہان ہے جل کا بہوچن شبد ماترہ اور گون کی بہتایت کا آشے پرگٹ کرتا ہے یا آتما کی پیاس کا جل ہے یا وہی جل ہے جس کا اُلے ہے پرگٹ ایشو نے کیا ہے ایشو نے جھوپڑیوں کے پرگو کے دن مندر پریسر میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یوہ نرچی سو سماج سات اس کے سی تیس پد میں یدی کوئی پیاس ہو تو میرے پاس آئے ہے داک مدھو یہ بھی ایک پیپ ادھارت ہے اس کا پرت کات مک ارث ہے آنند نیتی وچن 31 کے چھے میں ہم پڑھتے ہیں مدیرہ اس کو پیلاو جو مرنے پر ہے اور داک مدھو اداس من والوں کو ہی دینا ہے پہلا تھسلونی کی پتری ایک کے چھے میں یوہنہ کہتا ہے یہ باتیں ہم اس لئے لکھتے ہیں کہ ہمارا آنند پورا ہو جائے میں نے میرے ایک پرچارک کے پاس یہ نعرہ دیکھا آنند کو جھنڈا ہے جو کسی کے من میں تب فہرتا ہے جب سوامی اپنے نیواس میں رہتا ہے یا ایک اتی ادبھوت پے ہے جو آپ کے من میں سچا آنند اتپن کرتا ہے تب ہے دود یا تیسرا پے پدارت ہے دود وکاس اور اتنی کے لئے آوشک ہے وشیز کر کے شیشووں کے لئے دود اتپاتک کمپنیا کہتی ہیں سب کو دود کی آوشک تا ہے پرمیش کے وچن کا دود آتمک پہلا پترس دو اس کے دو پد میں لکھا ہے نئے جنوے ہوئے بچوں کے سمان نرمل آتمک دود کی لالس کرو تاکہ اس کے دوارہ ادھار پانے کے لئے بڑھتے جاؤ کیا آپ نے کبھی کسی شیشو کو دیکھا ہے جب اس کی مات اس کے لئے دود تیار کر رہی ہو وہ کیسے ہاتھ پیر پھینکتا ہے اور کیسے آوازیں نکالتا ہے کیوں کیونکہ اسے دود چاہیے اسی پرکار پرمیشنر کے سندھان کو وچن کے دود کی لالس کرنا چاہیے میرے میترو یدی آپ پرمیشنر کے وچن کا ادھیان کرنا ہے انی اتھا آپ کے ساتھ کوئی مہان سمسیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دل بہلانے کے کام کرتے ہیں اور نانا پرکار کے وشیوں پر کار کرموں کی یوجنہ بناتے ہیں ہم داؤتوں کا آیوجن کرتے ہیں سبحاؤں پر منشیوں کو نیوکت کرتے ہیں ہم کلیسیہ کو پرمیشنر کا وچن سنانے کے سب کچھ کرتے ہیں انیک کلیسیہ سدھسیہ مریت اک اوستح میں ہیں ان میں آتمک جیون ہے ہی نہیں میرے میتروں یدی آپ وشواسی ہیں تو آپ کو پرمیشنر کے وچن کا سچا دودھ پینے کی آوش اکتا ہے یشای پچپن کے دو پد میں لکھا ہے جو بھوجن وستو میری اور من لگا کر سنو تب اتتم وستو کھانے پاؤ گے اور چکنی چکنی وستو کھا کر سنتو شٹ ہو جاؤ گے آج انیک وشواسی ان مسیحی سیوک سنسطھاؤں میں پیسا لگا رہے ہیں جو کسی کا پوشن نہیں کرتے ہیں میں کچھ سموہ کو کہتے وے سنتا بہت سے وشواسی وہاں پیسا دیتے ہیں جہاں روٹی نہیں ہے جب کی وے سوچ تے ہیں کہ وہاں روٹی ہے اتح اچیت تو یہی ہوگا کہ آپ کہاں پیسا دے رہے ہیں ویچار کریں اسے پرکھ کر دیکھیں کیونکہ اتی سمبھو ہے کہ آپ لکڑی کا برادہ خرید رہے ہیں جو آپ کے جیوان اور من کو سنتوش پردان نہیں کرے گا یشای پوچھتا ہے جو بھوجن وستو نہیں اس کے لئے تم کیوں روپیہ لگاتے ہو اس سنسار کا بھوگ ویلاس بہت مہنگا ہوتا ہے آپ کو اس کے لئے پیسا خرچ کرنا پڑتا ہے وہ مہنگے ہی نہیں سنتوش دائک بھی نہیں ہیں وہ سب نکلی ہیں جی ہاں وہ لکڑی کا برادہ ہیں اور سنتوش پردان نہیں کریں گے تو پھر آنند کہاں ہے آپ کو پیسوں سے آنند پرابت نہیں ہوگا ایک اتی دھنوان منش نے مرتے سمی کہا میں سوچتا ہوں کہ اس پریتھی پر سب سے ادھک آبھاگا شیطان ہو آپ کو بھوگ ویلاس میں بھی آنند نہیں ملے گا لارڈ بیرن کے پاس خیاتی تھی تیبر بودھی تھی پیسہ تھا اور سکھ کا جیون تھا تتھا پی اس نے ایک قویتہ میں لکھا کیڑے کینسر اور دکھ ہی میرا بھاگ ہے کیوں نہ آپ اس تکت پر آئیں جہاں پانی داکھ مدھو دودھ اور روٹی ملے جس سے آپ کو سنتوش پرابط ہو آج ہم سب کو وہاں ہونے کی آوش شکتہ ہے یش شیع پچپن کے تین پد میں لکھا ہے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو تب تم جیویت رہوگے اور میں تمہارے ساتھ سدھا کی واجہ باندھوں گا ارثات داؤد پر کی اٹل کرونا کی واجہ پرمیشور داؤد پر دیعوان تھا اور وہ آج آپ پر اور مجھ پر دیعوان ہے میں نے ایک بار ایک منش کو بائبل کا اپہاس کرتے سنا رہوار کے دن وہ میری کلیس کی آراغ میں تھا آراغ کے بعد وہ بڑی نمرت دکھاتے ہوئے مجھ سے بات کرنے آیا اور کہنے لگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرمیشور نے داؤد جیسے منش کو کیوں چنہ اس نے مجھے ویانگ سے دیکھا میں اس داؤد کو اس لئے چنہ تھا کہ آپ کو اور مجھے اس کے پاس آنے کا ہیاب ہو یدی پرمیشور داؤد کو سوکار کر سکتا تھا تو وہ آپ کو اور مجھے بھی سوکار کر سکتا ہے داؤد پر پرگٹ دیا کیسی عدبود ہے یشای پچپن کے چار پد میں لکھا ہوا ہے سنو میں نے اس کو راج کے لوگوں کے لئے ساکشی اور پردھان اور آگیا دینے والا ٹھہرایا ہے ایشو آج ہمارے لئے سچا گواہ ہے ہم یشای پچپن کے پانچ پد میں آگے پڑھتے ہیں سن تو ایسی جاتی کو جسی تُو نہیں جانتا بلائے اور اور ایسی جاتیاں جو تجھے نہیں جانتی تیرے پاس دوڑی آئیں گی وہ تیرے پرمیش یہ ہو اور اسرائیل کے پویتر کے نمیت یہ کریں گی کیونکہ اس نے تجھے شبھائی مان کیا ہے لکھا ہے سن تو ایسی جاتی کو جسے تُو نہیں جانتا بلائے گا اس سمیں یشای ہمیں نہیں جانتا تھا پرانتو اس کی بھوش دوانی میں ہم بھی ہیں آئی ہم آگے دیکھیں گے پرمیش کا مارگ یشای 55 کے 6 پد میں لکھا ہے جب تک یہ مل سکتا ہے تب تک اس کی خوز میں رہو جب تک وہ نکٹ ہے تب تک اسے پکارو میرے میتروں پرمیش کے مارگ اور منش کے مارگ کی یہاں تلنا کر کے دکھائے گیا ہے کہ وہ پرس پر ویرودھی ہیں ایک آپتی پرآیا پرگٹ کی جاتی ہے کہ آج کے لیے یا ایک سو سم آچار کی اچھت پکار نہیں ہے کیونکہ منش پرمیش کو نہیں پرمیش منش کو کھوج رہا ہے یہ نش صحیح ہے پرانتو نش ہی یہ پکار آج کے منش کے لیے ہے کیونکہ اس میں مانوی درشتی کون اُبھارا گیا ہے پرمیش کے دیبی اُدیش اور چُناؤ کے کارن منش اُتر دائت سے مُکت نہیں ہو جاتا ہے اتح پراؤ ایشو نے کہا یوہنار چیسو سم چار چھ ادھیا اس کے 37 پد میں جو کچھ پیتا مجھے دیتا ہے وہ سب کچھ میرے پاس آئے گا اور جو کچھ میرے پاس آئے گا اسے میں کبھی نہیں نکالوں گا آپ کہ سکتے ہیں کہ آپ چینیت نہیں ہیں پرانتو وشواز کرتے ہی آپ چینیت جن ہو جاتے ہیں اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ پرانتو کے پاس آئیں یا نہ آئیں یہ شائعہ پچپن کے سات پد میں آگے لکھا ہے دوشت اپنی چال چلن اور انرث کاری اپنے سوچ ویچار چھوڑ کر یہ واہ ہی کی اور پھرے وہ پر دیا کرے گا وہ ہمارے پرمیشنر کی اور پھرے اور وہ پوری ریتی سے اس کو شما کرے گا آج منش کے سمس باودھ اپ کہتے ہیں پرابو کے پاس آنے میں میرے سامنے انیک باودھ رکاوٹیں اتپن ہوتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی ایک ہی رکاوٹ ہے پاپ آپ اپنے جیون میں اپست پاپ کا تیا کرنا نہیں چاہتے ہیں جی ہاں یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کو پرمیشنر سے الگ کرتی ہے دوشت اپنی چال چلن چھوڑ کر ایسا کر کے کیا آپ ربو کے پاس آنے کے لئے تیار ہیں یہوہ کہتا ہے میرے ویچار اور تمہارے ویچار ایک سمان نہیں ہے نہ تمہاری گتی اور میری گتی ایک سی ہے پرمیشنر کے مارگ منشعے کے مارگوں سے بھن ہے سو سما چار پرمیشنر کا مارگ ہے وہ مانور چیت نہیں ہے منشعے میں کوئی بھی اس کے یکتی کے یوگ نہیں تھا گلاتیوں کی پتری ایک ادھیا اس کے گیارہ اور بارہ پد میں پاولوس کہتا ہے بھائیوں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جو سو سمان چار میں نے سنایا ہے وہ منشعے کا نہیں کیونکہ وہ مجھے منشعے اور سے نہیں پہنچا اور نہ مجھے سکھایا گیا پر ایشو مسی کے پرکاشن سے ملا سو سمان چار سو سمان چار پرمیش سو سمان چار ہے ہم یشای پچپن کے نو پد میں پڑھتے ہیں کیونکہ میری اور تمہاری گتی میں اور میرے اور تمہارے سوچ ویچاروں میں آکاش اور پریتھی کا انتر ہے سو سمان چار کیول پرکاشن دوارہ پرابت ہوتا ہے کیونکہ منشری کی بدھی مکتی کے مارک پر نہیں چلتی ہے تو آئی ہم آگے دیکھیں گے پرمیش کے وچن کی اصتھاپنا سو سمان چار پرچار میں پرمیش کے وچن کی پرمارک نربھرتا اور اس کے مہتو پر بل دیا جاتا ہے یشای پچپن اس کے دس اور جو میرے اچھا ہے اسے وہ پورا کرے گا اور جس کام کے لئے میں نے اس کو بھیجا ہے اسے وہ سفل کرے گا میرے پریوں اس انتیم بھاگ میں پرمیش کے وچن کے مہتو پر دھیان دیا گیا ہے سو سمان چار پرابتی کا ایک ماتر ستھان پرمیش کا وچن ہے ادھار پرمیش کا پرکاشن ہے اور پرمیش کے وچن کی تلنا آکاش سے برسنے والے ورشہ سے کی گئی ہے سو سمان چار آپ سے کچھ کرنے کے لئے نہیں کہتا ہے نہیں سو سمان چار مانش کے من کی اُپج ہے سو سمان چار بیبیلون کے گمت کے سمان پرمیش کے پاس پہنچ نے پریا س نہیں ہے منش پرمیش کا پرکاشن آکاش سے گرنے والی ورشہ کے سمان پرابط کرتا ہے ورشہ پریتھی پر پھل اُتپن کرتی ہے بیج پھوٹ کر وکس ہوتے ہیں اور انت میں کچھ پھل لاتے ہیں پرمیش کا وچن بھی بیج ہے اور جب منش کے من میں بیج اور ورشہ کا سنگم ہوتا ہے تب پھل اُتپن ہوتے ہیں یہ شای پچپن کے بارہ پد میں لکھا ہے کیونکہ تم آنند کے ساتھ نکلو گے اور شانتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے تمہارے آگے آگے پہاڑ اور پہاڑیاں گلہ کھول کر جے جے کار کریں گی اور میدان کے سو ورکش آنند کے مارے تالی بجائیں گے میرے میتروں ورشہ پریتھیو کو پرمیشر کی مہمہ میں ایک حرق کالین بیچھانے پر ویوش کرتی ہے سہستر ورش پربو راج میں پریتھی پرمیشر سریجنہار اور مکتی داتا کی ستوطی کرے گی رومیو کے پتری دو اس کے بائیس پد میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ساری سریشتی اب تک مل کر کراhti اور پیڑاؤں میں پڑی تڑپتی ہے تب آگی لکھا ہے یشای پچپن کے تیرہ پد میں تب بھٹ کٹائیوں کے بدلے سنور اگیں اور بچھو پیڑوں کے بدلے مہندی اگے گی اور اس سے یہوا کا نام ہوگا جو صدا کا چھن ہوگا اور کبھی نہ مٹے گا یہ پد پربو راج کی اور سنکیت کرتا ہے جب پریتھوی پاپ کے سراب سے مکت ہو جائے گی پاپ سراب پریتھو کو بھی مکت کیا تھا میرے پریوں آج ہم سب کے لئے آؤثر ہے کہ ہم پرویشو کے پاس آ کر اپنے پاپ وں سے موکش پرابت کریں یدی ہم اپنے پاپ وں کو سوکار کریں گے تو وہ ہمیں شما کرے گا آج کی سوچن کے دور پرمیشو آپ ربو ایشو کے چرنوں میں ویتیت کرنے کو اسمرن رکھتے ہیں پرمیشور کے آراد نالےوں کو کھالی رکھنا یا رہنا یا پرگٹ نہیں کرتا ہے دوستو آپ کے پاس انیک کام ہو سکتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی ویچار کیا پرمیشور اس کے دورہ آپ کے پریم کو پر رکھتا ہے وہ آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آپ اسے سمی دیں اس کے ساتھ سمی ویتیت کریں آم وشواسی کیول وشیش اوسروں پر بھون میں اپستیت ہونا چاہتے ہیں مطنو یدی ہم پرمیشور سے پریم کرتے ہیں تو ہم ایک دن نہیں پر پرتی دن پرتی پل اس کی اور دھرم کے کام کرنا ارثات پویدرتا کا جیون جینا یدی ہم ساری ریتی ویدھیوں کو پورا کریں پر ان باتوں کو کرنے سے چوک جائیں تو ہمارا یہ کار کسی لاپ کا نہیں ہوگا ہم صرف اپنا سمی ویست کر رہے ہیں یا گوان رہے ہیں دوستو پرمیشور کے نیم ہمارے لئے سرو پری ہیں اور ہمیں اس کے انصار چلنا چاہیے آئیے ہم پرتگیہ کریں کہ اس کے نیموں کے انصار ہم صدا چلتے رہیں گے آئیے پرارتنا کریں سورگ پتا ہم آپ کو ایک بار دھنواد دیتے ہیں پربو ایشو مسیح میں ہو کر آپ کی دیا اور کرونا انصار بچنوں کے لئے جو جیون دائک ہیں پتا ہماری پرارتنا ہے کہ ہمارا جیون ایسا ہو کہ آپ کی اپس ساتھ بنی رہے اور ہم صدا آپ کے ساتھ وار طلاب کرتے رہیں پتا پرمیشور ہمارے جتنے بھی درشک ہیں ان کے لئے پرارتنا کرتے پربو کہ ان کا بہنوں کے لئے جو اپنے کاریوں کے لئے پتا گھر سے بہار پرتی دن جاتے ہیں وہ اپنے گھر سے دور اپنے کاریوں پر جب رہتے ہیں پتا ان کے آنے جانے میں اپنی سنگتی اور سرکشہ بنائے رکھیں اور ہونے دے پتا جو بھی کاریوے کرتے ہیں اس میں پربو آپ انہیں انت کریں انہیں آگے بڑھائیں تاکہ ان کے کاریوں سے پربو آپ کو مہیمہ ملے پربو ان کی امانداری ان کا آچرن دوسروں کے لئے آپ کی مہیمہ کو پرگٹ کرنے کا اوسر ہو دنواد دیتے ہیں پرارتنا کو سننے کے لئے اور بنتی کو پربو شکریسٹ کے نام سے مانگتے ہیں آمین پریمتروں آج کے ادھیان کے دوارہ جو آشیشیں آپ نے پراب کی ہے کیا آپ انہیں ہمارے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون sms یا پتر کے دوارہ آپ سمپر کریے اگلے پرسارن میں اس ادھیان کو آگے بڑھائیں گے تب تک پرمیشور کے انگر میں بنے رہیں اور اس کی اپس تھی میں آنند لیتے رہیں پرابو آپ کو آشیش دے آئیے اب ہم پرشنوں کو دیکھیں پچھلے پرشن کا اتر ہے سی تین لاک یہ ہوشو کی پستک میں اسرائیل کو جو بھو بھو بھاگ دیا گیا تھا وہ تین لاک ورگ میل کا تھا آج کے ادھیان پر آدھاریت پرشن ہے آج کے ادھیان میں وچن کے سندر میں کتنے پرکار کے پی پدارت وں سب ہی وجیت کو وشیس پورس کار پردان کیے جائیں گے دھنی آدھ یا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک میس کال کریں اور آپ اگلے وجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی